اسلام علیکم ویورز میں انہیں جب امید اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ای ایچ میتھ اکیڈمی ویورز آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں ٹینتھ کلاس کی ماتھیمائٹکس تو آئیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ایک سائز 1.1 لیکن اس سے پہلے ایک دو دیفنیشنز ہیں ان کو مزارہ ڈسکس کریں گے اور دن فردر ایک سائز کی طرف بڑھیں گے تو سب سے پہلے جو ہماری دیفنیشن ہے جس کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم اپنی ایک سائز کی طرف بڑھیں گے وہ ہے ہمارے پاس کوارڈرٹک ایکوئین کوارڈرٹک ایکوئیشن یا ایکوئین جو آپ کہیں تو کوارڈرٹک ایکوئیشن کیا ہوتی ہے اسے درہ میں ڈیفائن کرتا ہوں اور دن فردر ایکزیمپلز کی مدد سے اسے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تو چلیئے اس کی دیفنیشن لکھتے ہیں چلیئے اس کی دیفنیشن چلیئے اس کی دیفنیشن چلیئے اس کی دیفنیشن لکھتے ہیں power 2 but not greater than 2 دوستو یہ اس کی definition میں لکھتی the equation in which unknown variable having power 2 but not greater than 2 یعنی ایسی equation جس میں variable کی جو قوت ہے وہ 2 ہونی چاہیے اور 2 سے زیادہ نہ ہو تو ایسی equation کو ہم کہتے ہیں quadratic equation تو اس کی کچھ example لکھتے ہیں پہلے اس کی standard form دیکھ لیتے ہیں اس کی standard form کیا ہوتی ہے standard form of quadratic equation دوستو اس کی standard form ہوتی ہے ax square plus bx plus c is equal 0 and condition کیا ہے آپ کے پاس a is not equal to 0 یہ اس کی general form ہے standard form ہے دیکھیں یہاں پر ایک term ہمارے پاس square والی آرہی ہے یعنی maximum power یہاں پر variable کی کتنی ہے دو ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ایک single power r1 میں آرہا ہے constant br is equal to 0 اور کیا ہے اس میں a جو ہے وہ 0 نہیں ہونا چاہیے condition یہ ہے اس کی دیکھئے اگر یہاں پر a ہم 0 put کر دیں تو یہ ساری term 0 ہو جائے گی تو یہ linear equation آ جائے گی ہمارے پاس تو quadratic equation کے لیے لازمی ہے کہ جو square power والا variable ہے اس کا coefficient 0 نہ ہو اس کی کچھ example لیتے ہیں کچھ quadratic equation لکھتے ہیں for example ہمارے پاس آ جاتا ہے 3x square plus 5x minus 6 is equal to 0 8x square minus 18x plus 3 is equal to 0 and اب 200 اس طرح جتنے بھی equations لکھیں گے انہیں ہم کہیں گے quadratic equation اور دوستو یہ جو quadratic equation ہے یہ standard form ہے standard form میں کیا ہوگا آپ کے پاس ایک x square والا variable ہوگا ایک x والا variable ہوگا اور کوئی نہ کوئی آپ کے پاس constant بھی ہوگا اور وہ constant 0 بھی ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھئے گا ایک x square والی term اور ایک x والی term یہ دونوں تو must standard form کے اندر اس کی ایک اور type ہے جسے ہم کہتے ہیں pure quadratic equation اب pure quadratic equation کون x والی term نہیں ہوتی تو جس quadratic equation میں آپ کے پاس x square والی term ہو اور constant ہو x والی term اس میں miss ہو نہ ہو تو اس equation کو کہیں pure quadratic equation یہ standard form ہوگئی جس میں x square والی form بھی ہوتی x variable بھی ہوتا constant بھی آ رہا ہوتا ہے جیسے پر اس کی standard form ہم nے لکھ دی ہے x square x and constant تو یہاں پر جو pure ہوگی اس میں ایک x qur term آئے گی اور constant آئے گا اس form پور quadratic equation کہیں اور اس form کہیں standard form of quadratic equation تو چلیے دوستو یہ اس کی definition ہو گئی ہے اور ہم نے تھوڑی سے پہچان بھی واضح کر دی کہ standard form کون سی ہوتی اور pure form کون سی ہوتی ہے تو اب بڑھتے ہیں اپنے questions کی طرف ایک دو questions کی مدد سے اس کو solve کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کون سی equations ہیں وہ standard ہیں اور کون سی pure ہیں دوستو ہمارا پہلا question ہے x plus 7 اور 7 ہے x minus 3 is equal to minus 7 دوستو یہ question ہے ہمارے پاس 1.1 کے پہلے question کا پہلا point ہے ہمارے پاس اس equation کو ہم چیک کر بتانا ہے کہ یہ standard form ہے quadratic equation کی یا پھر pure form بن تو اس کے لئے سے ہمیں solve سا کرنا پڑے گا اب کیا کریں گے x 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 تو دوستو ذرا دھیان دیجئے جو ہم نے definitions پڑی تھی اس کے ساتھ سے تو یہاں پر ایک x والی term بھی آ رہی ہے ایک x square والی بھی ہے x والی term بھی ہے اور constant بھی آ رہا ہے تو دین ہم کہہ سکتے ہیں this is this is an standard form of quadratic equation تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ کون سی form ہے standard form of quadratic equation ہمار پاس آ چکی ہے اسی کا ایک اور question solve کرتے ہیں ایک اور اس کا question میں solve کرنے لگا ہوں question ہمار پاس x plus 3 over x plus 4 minus x minus 5 over x is equal to 1 دوستو یہ question ہے اور چک کریں گے اب ہم کہ یہ جو equation ہے یہ standard form ہے یا pure quadratic form ہے تو اس کے لئے ہمیں پہلے کیا کرنا پڑے گا اس کو تھوڑا سمپلی فائی کریں گے تو کیا سی سمپلی فائی کرنا ہے دوستو ہم نے یہاں پر ان کا پہلے پہلے LCM لے لینا ہے x plus 4 بھی لکھ لیتے ہیں اور x بھی لکھ لیتے ہیں اب x plus 4 سے x plus 4 is equal to 1 x کو multiply کر دیتے ہیں x multiply x x square x کو 3 سے multiply کریں گے تو کیا آ جائے گا 3x minus ویسے لگا لیتے ہیں اب ان کو multiply کرتے ہیں x x سے multiply ہوگا تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا x square یہ minus کا 5x minus 5x x کو 4 سے multiply کریں گے تو کیا آ جائے گا 4x minus 5 کو 4 سے multiply کریں گے تو کتنا آئے گا minus کا 20 over ان کو multiply کر دیتے ہیں x x سے multiply ہوگا تو کیا آ جائے گا x square x کو plus 4 سے multiply کریں گے تو کتنا آئے گا plus کا 4x is equal to 1 اب مزید اس تھوڑا simplify کرتے ہیں x square plus 3x minus کو اندر multiply کر رہے ہیں minus x square minus 5x minus 4x کیا بچ جائے گا دوستو minus کا x minus کا x جب اس minus سے multiply ہوگا تو کیا بچ جائے گا plus کا x minus 20 آ رہا ہے اور یہ minus multiply ہوگا تو کیا بنے گا plus کا 20 اور اس 1 کو اس طرف لے آتے ہیں تو یہ minus 1 is equal to 0 یہ x square plus کا اور minus کا یہ دونوں cancel out ہو گئے ہمارے پاس تو اب ہمارے پاس sorry next step میں ہمارا اس کو simplify کریں گے x plus x square plus 3x minus کو multiply کر دیتے ہیں minus x minus 5x plus 4x تو ہمارے پاس یہاں بچے گا minus کا x minus کا x اس minus سے multiply ہوگا تو کیا بچ جائے گا plus کا x یہ minus کا 20 ہے تو ہم کیا کریں گے اس minus سے multiply ہوگا تو کیا آ جائے گا plus کا 20 is equal to یہاں اس denominator کو جب 1 سے multiply کریں گے تو یہاں آ جائے گا ہمارے پاس x square plus کا 4x اب دوستو یہ minus کا اور یہ plus کا یہ cancel out 3x plus x کیا آ جائے گا 4x plus کا 20 ان دونوں termوں کے در لے آتے ہیں minus x square minus 4x is equal to 0 اب دوستو again minus 4x سے minus 4x دونوں cancel out ہو جائیں گے باقی کیا بچ جائے گا minus x square plus 20 is equal to 0 آپ اسے یوں بھی لگ سکتے ہیں اور x square minus 20 is equal to 0 اب دیکھیں دوستو یہاں پر x square والی term آ رہی ہے x square والی اور constant آ رہی ہے تو یاد ہے آپ کو میں نے کہا تھا کہ اگر x square والی term آ جائے اور constant آ جائے تو وہ جو equation بنے گی وہ ہمارے پاس کونسی ہوگی pure quadratic equation pure اور quadratic equation امید ہے آپ کو یہ آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا لائک شیئر اور سبسٹرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ